اسلام علیکم جی کل پاکستان نے تمام لوگوں کو شوکڑ کر دیا ہے ورلڈ کپ کی ہسٹری میں ریکورڈ رنچیز کیا ہے سر لنکہ کو مات دی تیم سو پنتالیس کا ٹارگر تھا جو پاکستان نے دس بولز پہلے اس کو اچیو کر لیا اس کو چیز کر لیا ریک شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا پاکستانی بلے بازی نے کل سب کو حیران کیا چاہے وہ انڈین میڈیا ہو چاہے پاکستانی میڈیا ہو چاہے جو بھی عوام ہو جو بھی فینز ہو وہ سب پریشان ہو گئے حیران ہو گئے بکوز کل پاکستان نے وہ کیا جو ان سے ایکشپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا بکوز اس ٹیم کے اوپر کافی کرسیزم ہو رہا تھا ہم نے بھی کیا لوگوں نے بھی کیا کیونکہ یہ ٹیم اس پائے کی نظر نہیں آتی جو ایک بڑی ٹیم کو شکست دے سکے یا بڑی ٹیم کو مات دے سکے لیکن یہ پاکستان ہے یہ انپرڈکٹبل پاکستان ہے یہ اپنے دن میں کچھ بھی کر سکتی ہے کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور کل یہی پاکستان نے کیا جب پاکستان کو تین سو پنتالیس ہوئے چوٹالیس ہوئے تین سو پنتالیس کا ٹارگر تھا سرل لنکہ نے پاکستان کو بڑا دویا پاکستان کی بولنگ بلکل فضول جا رہی ہے اس کو پر بات کریں گے آگ جا کے لیکن اس ٹائم پر میڈ اینکز میں یہ نہیں کوئی بھی سوچ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم اس کو چیز کرے گی بکوز پاکستان ٹیم کی بیٹنگ میں بھی کچھ پروبلمز آ رہی تھی فکر زمان بلکل آٹ او فارم تھے ان کی جگہ کل عبداللہ کو کھلایا گیا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ٹیم سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا خاص طور پر اگر میں انڈین میڈیا کی بات کروں وکراند گپتا جو ان کے بہت سینئر جنرلس ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بلکل یہ چیز میں نہیں سوچ رہا تھا مجھے بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ پاکستان اس کو چیز کرے گا پاکستان اس کے قریب بھی جائے گا لیکن انہوں نے کہا کہ میں بلکل شوکڑ ہوا ہوں کہ پاکستان نے جیسی بریلینٹ بیٹنگ کی ہے عبداللہ شفیق اور محمد رزوان سب سے پہلے عبداللہ شفیق کی بات کروں پہلا ورلڈ کب تا وہ میچ کھیر رہے تھے دوسرا اپنا آڈیا ہی میچ کھیر رہے تھے فخر زمان کو ریپلیس کر رہے تھے فخر زمان وہ بندے جنہوں نے پاکستان کے لئے کافی سروسز دی اور آؤٹ آف فرم اس ٹائم جا رہے تھے ایک بڑے پلیئر تھے لیکن آؤٹ آف فرم تھے میں نے بھی یہ بات کی دکھے ان کو ابھی چانس دینا چاہیے مجھے بھی لگتا تھا کہ پاکستان ٹیم ان کو انڈیا تک تو چانس دے گی تین میچوں کا چانس دے گی لیکن ایک بریو ڈسیئن لیا گیا یہ ایک tricky ڈسیئن تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا ادھر ادھر دونوں چیزیں ہو سکتی تھیں اگر عبداللہ کل پرفرم نہ کرتے تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ فخر کو اور چانس ملنا چاہیے لیکن فخر زمان کی جگہ جب عبداللہ کو کل کھلایا گیا تو عبداللہ نے مایوس نہیں کیا کیا شاندار انہوں نے سینچری بنائی ہے بیٹنگ ان کی لا جواب اور کمپوز بیٹنگ وہ کرتے ہیں ہم ان کو ٹیسٹ میچز میں تو پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کیا لا جواب وہ بیٹنگ انہوں نے ٹیسٹ میچز میں کی ہے لیکن ونڈے کرکٹ میں اور اگر ہم ٹی ٹونٹی کی بات دن تو اتنا انہوں نے امپریسن نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے یہ ہم بار بار کہتے تھے کہ وہ ایک بڑے برپور ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں اور ان کو چانس ملنے کی دیر تھی اور کل انہوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا ایک سو تیرہ رنٹ کی بہت ہی بریلینٹ اینکس کھیلی ہے انڈر پریشر جو پاکستان کے دو ارلی اون آؤٹ ہو چکے تھے امام اور بابر جلدی آؤٹ ہو گئے اکتیس پہ دو تھا پاکستان اس کے بعد رزوان کے ساتھ ملکے انہوں نے شاندار بلے بازی کی اور ایک بہت ہی بریلینٹ بیٹنگ کی اور پاکستان ٹیم کو ایک مشکل سیچویشن سے نکال کر وننگ سیچویشن میں لاکر خڑا کر دیا جو ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے یہ پاکستان ٹیم کے لئے بکوز آپ کا جب اپنے رنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی ٹیم کا مرال اب ہوتا ہے اور پاکستان کے اپنے رنٹ نہیں کر رہے تھے فقر تو بلکل آؤٹ آف فارم تھے امام بھی پچھرے کچھ اننگز کے بلکل آؤٹ آف کلر نظر آ رہے ہیں تو عبداللہ کا پرفارم کرنا ایک بہت اچھی چیز ہے ہی کہ یہ سری لنکا تھی سری لنکا کوئی اتنی خاص بولنگ نہیں تھی بلکل انہوں نے پوکورڈ بولنگ کی لیکن یہاں جیت جیت ہوتی ہے اب آپ کے پوائنٹ ٹیبل پر دو جیتے ہیں اور اب آپ دو جیتے لے کر انڈیا کے خلاف جائیں گے چودان تاریخ کو تو آپ کا کونفرنس اب ہوگا اگر ان دونوں میچز میں کوئی ایک آدھ بھی اونچ نیچ ہو جاتی تو پاکستان جہاں پر نیچے لگا ہوتا لیکن پاکستان ٹیم نے دونوں جیتے حاصل کی یہ دونوں ریلٹیبلی کمزور ٹیم ہیں اب آہستہ آہستہ آپ کی سخت ٹیموں کے خلاف ایک اچھی ٹیموں کے خلاف کمپیٹیٹیو کرکٹ آپ کی شروع ہوگی اور ایک دلچسپ مقابلے اب ہوں گے پاکستان کے بکوز اب اچھی اچھی ٹیم ہیں ٹف ٹیم ہیں پاکستان کے سامنے آئیں گی کیونکہ یہ دونوں ریلٹیبلی کمزور ٹیم ہیں جنہوں کو پاکستان نے ہرائیا اور اچھا ہرائیا ہے تو اب پاکستان کا کونمنٹس بھی ہائی ہوگا انڈیا کے خلاف پاکستان کا جو میچ اب بڑا ایمپورٹن ہے اگر پاکستان انڈیا کو مارتا ہے تو پاکستان ٹیم کے سبھی فین میں جانے کے چانسز کافی حد تک بڑھ جائیں گے لیکن یہ میچ بڑا ایمپورٹن ہوگا بکوز انڈیا بھی بڑی زبادس کرکٹ کھے رہا ہے انڈیا کی کرکٹ اس ٹیمیرکہ سے سب سے بہترین جا رہی ہے اس ورلڈ گب میں کیونکہ ان کے تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہیں اور ان کی بیٹنگ لے لیں بولنگ لے لیں فیلڈنگ لیں تمام ان کی چیزیں اچھی ہیں تو پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ اچھا ہوگا لیکن اگر back to this match آئیں تو وہ رزوان کی اننگز شاندار اننگز وہ پاکستان کے لئے ایک بہت اچھی اننگز کھے رہے ہیں پچھلے کچھ ریسنٹ عرصے سے ہم نے انہوں نے دیکھا وہ ونڈے کرکٹ میں بھی انہوں نے پرفرم کرنا شروع کیا حالانکہ پچھلے کچھ سالوں سے وہ ونڈے میں اتنا پرفرم نہیں کر پا رہے تھے ان کی جو ٹی ٹونٹی بیٹنگ تھی وہ بڑی زبدست تھی لیکن ونڈے میں ہم نے بھی کہا تھا کہ ان کی جگہ آپ کسی اور کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بکوز وہ پرفرم نہیں کر رہے لیکن پچھلے کچھ میچوں میں انہوں نے شاندار بیٹنگ کیا ہے سٹیپ اپ کیا ہے پاکستان کو سہارا دیا بکوز پاکستان کے توپ اوڈر میں اتنی پرفرمس نہیں آج انہوں نے سٹیپ اپ کیا اور وہ بڑے اچھے نظر آئے ہیں واما میچ میں انہوں نے سینچری ماری تھی اور اس میچ میں بھی انہوں نے ایک شاندار سینچری ماری ایک سو تکی سنٹ کی ناکتابلے شکستنگ کھیلی اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ٹیم کو وہ چھوڑ کر نہیں آئے درمیان میں ٹیم کو جتوا کر میدان سے بائی رہے ہیں جو کہ زبادست چیز ہے پاکستانی وکڑ کپڑ بیٹسمن جب اتنا اچھا پرفرم کرے گا تو پاکستان کے لیے بہت یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے سیکنڈ وکڑ کپڑ بیٹسمن بنے جنہوں نے ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے سینچری بنائی پہلے 2015 میں سرفراز اہمن نے سینچری بنائی تھی اور یہ رنس چیز بڑے زبادست رنس چیز تھے ریکورڈ رنس چیز ہے اس میں نے آپ کو بتایا 329 اس سے پہلے ہائیسٹ رنس چیز تھا ورلڈ کپ میں جو آئرلینڈ نے کیا تھا انگلنڈ کے خلاف 2011 میں لیکن یہ پاکستان نے اس ریکورڈ کو توڑا آج 345 رنس کا ٹارگٹ چیز کر کے بتایا کہ ہم بھی اس ٹورنمنٹ میں بنے ہوئے ہیں لیکن پاکستان ٹیم میں پروبیمز ہیں پاکستان کی فیلڈنگ لے لیں پاکستان کی بولنگ لے لیں وہ بلکل فارغ نظر آ رہی ہے اپنے مینڈس کا کیچ چھوڑا جب وہ بلکل نئے نئے آئے تھے اور وہ 102 بنا گئے اور مینڈس نے شاندار بیٹنگ کی وہ بڑی زبرز فارغ میں نظر آ رہے ہیں 67 بولنگ انہوں نے 100 مار دیا تھا اس کے لئے وہ سماوارا وکرما نے بھی بڑی اچھی بیٹنگ انہوں نے بھی سینچڈی میں آئے تو 344 کوئی تھوڑے رنس نہیں تھے پاکستان کی بولنگ بلکل آؤٹ آف کلر تھی اور اگر میں بات پر حسن نے اچھی بولنگ چار بیٹنگ نئے لیکن بولنگ میں پاکستان کو تھوڑی سی بہتری کی ضرورت ہے چینج کرنے کی ضرورت ہے میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان ٹیم کا اسامہ میر کو کھلانا چاہیے ان کی انکلوین اس ٹیم میں کرنی چاہیے کس کی جگہ کھلانا ہے یہ اب آپ سوچ لیں لیکن اسامہ میر کی جگہ اس ٹیم میں بنتی ہے بکوز انڈیا کے خلاف آپ اس بولنگ کے ساتھ نہیں جائیں گے وہ آپ کو بہت پیلیں گے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایر شاکمیر میں ان کو چانس ملا جب انہیں تھوڑی سی بری بولنگ آپ کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو نہیں چھوڑتے اور تین ساڑھے تین سوڑوں نے بھی ٹھوک دینا ہے آپ کو اس بولنگ کے ساتھ سپیشلی یہ سمینرز ہیں یہ انڈیا کے خلاف نہیں چلنے والے تو اسامہ میر کو آپ کو ان کرنا پڑے گا اور شہین شاہ فریدی بھی بلکل out of color نظر آ رہے ہیں ان کو بھی وکٹے نہیں مل رہی اور ہاری سروک کو بھی step up کرنا پڑے گا یہ دو مین بولنگ پاکستان تو اگر یہی اوک وڈ ہو جائیں گے تو پھر پاکستان ٹیم اچھا نہیں کر پائے گی تو ان کو اوپر آنا پڑے گا اپنی گیم کو تھوڑا سا بہتر بنانا پڑے گا اور اچھا پر فارم کرنا پڑے گا پاکستان کو اوپر سے وکٹے لے کر دے نہیں پڑے گی کیونکہ جب پاکستان اوپر سے وکٹے لے گا تب پاکستان ٹیم سارٹ ٹین سو نہیں کھائے گا تو پاکستان کو بولنگ اور فلنگ میں بہتری کی ضرورت ہے بیٹنگ پڑی اچھی کی پاکستان نے تو پاکستان کو اب اوپر آل اپنی ٹیم کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی زوجہ تا تاکہ انڈیا کے خلاف پاکستان اچھا پر فرم کر سکے باقی آج کا جو میچ تھا سلنگا کے لئے وہ بزر بدست تھا سب تمام لوگوں کو شوک گیا ہے حیران کیا ہے پاکستان کی بلے بازی نے سپیشل اگ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے انڈیا میڈیا بھی شوک ہو چکا ہے وہاں پر کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان is back پاکستان دیکھنا آگے کیسا پر فرم کرتا ہے لیٹس اوپک پاکستان آگے بھی پاکستان کی بیٹنگ ایسے ہی پر فرم کرتی رہے اور بولنگ اور فلنگ بھی پاکستان کی بہتر ہو